موسیقی 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 کہ کچھ راشن کارڈ یہاں سے کارٹ کر دوسرے راشن ڈیلر کے ہاں شفٹ کر دیا گئے ہیں جس کے قرآن لوگ راشن کے لیے رکھے خانے کو مجبور ہیں دیس تو ہیں ڈیم اور دیس تو جہاں کرتے ہیں ڈیمانک کر کرتم ڈیکیو کسی tem کسید سب پوچھنے کے لیے ہے اب پریسان نہیں آرہی جیسے پھریوڑا جنتہ کو رہن بڑھ رہا کرونا کالمہ ہماری چل رہی ہے وہ اسے کے لئے جنتہ ادھر سے ادھر پریسان ہو رہی کچھ ویکلانگ لوگ ہیں کچھ اندھی بھی ہیں کچھ انتودھی کے کارڈ والے دھارت بھی ہیں لیکن سب جنتہ پریسان دس چکر ادھر کے کارڈی اندرہ کروڑی کے پرخانے کے تو دس چکر جنکپوری کے کارڈی جنکپوری کے کارڈ بھی اندرہ کروڑی ساؤڈ سیویل لائن پر لگا دی گئے انہوں نے یہ کس سازنہ دیش کے تحت یہ دکان ساؤڈ سیویل لائن سے اٹھا گا ادھر کریا یہ کوئی ابھی نہ تو ہمیں بتایا سازنہ دیش نہ کوئی دکھایا اور جنتہ اس سے بہت زیادہ پریسان ہے اور محلائے اس قدر پریسان ہے بھی جاری کچھ بیمار بھی ہیں جو ادھر سے ادھر جاری ہے اگر انہوں نے زیادہ بیماری کے رہتے ہوئے اور بیماری ہوگے اور مرگی ہوئے تو بہت زیادہ پریسان ہے جیسے رسان کو لے گا تو آپ پر ٹوڑا کتنے گاڑیں ہیں ہمارے پر فیلال 878 گاڑ اور جنتہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے صحیح رسان مل دا تھا پھر آپ نے یہ کارڑ ہمارے اٹھوائے کیوں ہم نے کہا ہم نے نہیں اٹھوائے ڈیسو صاحب نے خود اپنے لئے کیا اور جب ہم ڈیسو صاحب سے بات کری تو انہوں نے کہا اگر میمبر صاحب زیادہ مجھے دباؤ دے ہوگے تو میں تمہارا خلاب مقدمہ لکھا دوں اچھے ابھی اسپیکٹر صاحب دیا ہے جی انہوں نے یہ اسپیکٹر صاحب دیا ہے انہوں نے یہ اسپیکٹر صاحب دیا ہے کہ جو جو بھی راسنکار در سے ادھر ہوگی ہے ان کا آپ ہمیں وہ لکھ کر دے دو ہم اسے ٹھیک اگلے مینے تک کرا دیں گے اگر نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا تو پھر ڈیسو صاحب سے پھر بات کری جاگے یا پھر جنتہ جو ڈیم صاحب سے ملنگے جنتہ گھلے گا اور اس بات کا اس وصنڈ ڈیم صاحب سے ہی کروانگے پھر مدفعانوں اور جنبت کے اترے رامپوری میں بجلی گھر کے سامنے کرونا سنکرمنٹ سے جنبت میں لگاتار اور ہی موطور کرونا سنکرمنٹ کی شرطی لگاتار سنکرمنٹ ہو رہے لوگوں کے سوستہ ہونے کے کامرہ کے لیے ساموک پانچ کنڈیا یگگہ کا آیوجن کیا گیا جس میں شرط دھالو کے دوارہ آہوتی دے کر شیطر ویشف کلیان کی کام لکھی گئی اور جلدھی سنکر سے دیش دنیا کو چھٹکارا ملنے کی بھی کام لکھی گئی ہون یگگہ پنڈیت منیش پشرا پنڈیت پاون کمار پاٹھک دلیپ شاستری دیش تیواری لوکش پانڈے کے دوارہ سمپن کر آیا گیا جس میں مکھے روپ سے نریش پشکرما کرم سنگھ پال رام پال اوم پال آمیت کمار عرون کمار شوشیل گپتہ سوریکانتیاگی آدھی لوگ موجود رہے یہ آج ہمارے جو مجھپن نگر میں ہمارے جلے میں مہاماری پھیلی ہوئی ہے اس مہاماری کو دور کرنے کے لیے آج یہ پنچ کنڈیا یگگہ کا آرم پنچ کنڈیا یگگہ کیا جا رہا ہے ہمارے محلہ ہمارا کالونی کا یہ سوچ ہے ہے کہ اس یگ سے اس مہاماری سے چھٹکارا پرابط ہو سکتا ہے نرانڈ کی کرپا سے ہی یہ سمشت سکی پرابطی ہوگی اور ہمیں سمشت محلہ وہاسی سمشت محلہ وہاسی سامیل ہے سیحی TB 偷çe کیا جا رہا ہے ڈیکھاب کو دہا ہے پرساد بٹرڑ کیا جا رہا ہے ہلوے کا پرساد بنایا گیا ہے اور ہمارے سمشت محلہ واسیوں کے یہ پرساد بٹرڑ کیا جائے گا اور یگ بھی ہمارے محلے میں سمست محلے کی سیوگ سے کیا گیا اتری رامپوری میں بجلی گھر کے سامنے سمست محلے واشیوں کی طرف سے ایک مہا یگ کا آئیوزن کیا گیا ہے ایشور سے پراتھنا کی گئی ہے کہ اس ہماری سے جو کرونا کے روپ میں دیش میں پھیلی ہوئی ہے شب ہی کو ایشور شانتی پردان کرے اور ہماری شب کی رکشہ کرے اس یگ میں ہمارے آدھرنیے شری منیش وشیشت جی پوان پاٹھک جی دلیب شاشتری جی ہردیش دیواری جی لوکیس پانڈے جی کا بہت بہت یوگدان نہا اور اس میں اتیتی مکہ اتیتی کے روپ میں جو ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے یگ کا دیپ پروجل کر کے یگ کا سوارم کیا ہے وہ ہے شریف کمار جی نریش پٹواری جی کرم سنگھ پانچال جی ماسٹر شیوارام پانچال جی اور مکہ یجمان جو کے روپ میں جو یگ کی شعبہ بڑھائی ہے ان میں ہیں امید گپتا جی عرون کوشک جی سنیل گپتا جی پرمین پانچال جی تیجندر پال جی اور سبھی مولے واشوں کا بہت 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 یوگدان نہا اور اس میں ہم پرماتما سے نمیدن کرتے ہیں کہ اس بھی ہماری سے سب کو بچا کے رکھے پرماتما اور ہمارے مولے پر بہت اچھی اچھی کرپا کیے کہ ہمارے مولے کے اندر کوئی بھی ایسا بھی کوئی کرونا کا کیس نہیں ہوا جس سے ہمارے مولے کو کسی پرکار کی پیڑا ہو یہ نی باتوں کے دھیان مرکتے ہیں ہم آپ سے دن نواز کرتے ہیں مزفانہ اور جنبت کے چرطہوں وکاس کھن کے گاؤں نگلہ رائے اس طرح زامیہ الحدایہ زامیہ نگر میں زمیت علماء ہند کے راستہ دکش ویدار علم دیوبند کے کاری بہاہک محتمیم حضرت مولانا کاری سید محمد اسمان منصور پوری کے ندھن پر گہرہ دکھ جتاتے ہوئے کھراز اکیدت پیش کی گئی دراصل مزفانہ اور جنبت کے چرطہ اور وکاس کھن کے گاؤں نگلہ رائے اس طرح زامیہ الحدایہ زامیہ نگر میں ایک شوک سبا کا ایوجین کیا گیا ہے کاری کریم کا سنچالان زمیت علماء کے جلاس اچیو موسیق قاسمی نے کیا اس افتر پر زمیت علماء ہند کے راستے ادکش کو کھراز اکیدت پیش کی گئی اس موقع پر حضرت حافظ محمد پورکان اسدی نے اپنے ویچار رکھتے ہوئے کہا کہ ان کے نیدن سے دیش اور دارو علوم دیوبند تساز زمیت کے لیے ایک بڑی حانی ہے وہاں ایک پیار کرنے والے سرجن بیاکتی تھے وہاں بھارتے مسلمانوں کے لیے ایک مہان پرش تھے وہاں ایک سرل مہمان نواز بیاکتی تھے وہاں ایک آدرش اپیانس کرنے والے بھی دوان تھے یہاں ہمارے لیے ایک بیاکتی کا چھتی ہے مولانا محمد موسیق قاسمی پربندک جامیا اور ہدایہ نے کہا کہ حضرت ناکیول ہمارے شکشکتے بلکی ایک پیار کرنے والے سندگ شک اور سرف سریشتر گروہ تھے ان کا نیدن ایک یوگ کا انتہ ہے حضرت امیر الہند ایک اچھ کوٹی کے بزرگ تھے اچھی نیتک تھا وشواف اور اماندار سکشت تھے انہیں اچھ اس طرقی سمجھ تھی اور ان کا مجبوط وقتتو تھا ان کا ہمارے اور جامیہ ارہی رایات جامیہ آئیشہ صدقہ لیل بنات اور ہمارے پریوار کے لیے ایک وشے سمبند تھا انہوں نے دیش اور سماعت کی سب سے بڑی سیوہ کی جامیہ آئیشہ صدقہ لیل بنات کے پربندک مولانا محمد احسان الہق قاسمی نے کہا کہ حضرت امیر الہند کی مرتیو ایک یوک کا انتھ ہے آج کے حالات میں ان کا جانا نشیط روپ سے ایک اپورنیے چھتی ہے اس موقع پر قرآن کا پارٹ کرنے کے بعد ساموہ ایک دعا کی بیوستہ کی گئی کاریکر میں بشیش روپ سے حافظ محمد پرکان احسان الہق قاسمی مولانا موسیٰ قاسمی محمد افسرون گرام بردان نگنرائی کاری شعب عالم مولانا جنید حاسمی آدھی لوگ موجود رہے اتراخان کے روڑکی کے سیویل اسپطال میں بلیک پنگس کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے جس سے اسپطال پرشاشن میں ہڑکم مچ گیا آپ کو بتا دی کہ روڑکی کے سیویل اسپطال میں ایک مہیلہ اپنا چیک اپ کرانے کے لئے اسپطال پہنچی تھی صدہ جہاں پر ڈاکٹروں نے مہیلہ کی میں بلیک پنگس کے لکشن ہونے کے پوچھتی کی وہیں اسپطال کے ڈاکٹروں نے مہیلہ کو اسپطال میں بھرتی کا روپ چار شروع کر دیا ہے وہیں پریوار کے سبی سدستوں کے جات سیمپل کی تیاری میں پرشاشن چھٹ گیا ہے بلیک پنگس کے پہلے ماملے نے اسپطال میں ڈاکٹروں کی نید روڑا دی ہے ایک طرف تو کورونا کا کہہر اور دوسری طرف بلیک پنگس کا ماملہ سامنے آنے سے اسپطال پرشاشن پوری سرہ مستحل ہو گیا ہے سبرا نام کی مہیلہ ہے ایک ان کا انکانکنٹرول ڈائیوٹیز کر کے ہمارے پاس ان کے پنیجر لے کر آئے اس کو کووڈ پوزیٹیب بھی ہے نیومنائیٹس بھی ہے انکانکنٹرول ڈائیوٹیز کی شکایق ہے اس کو ساڑھے پانسوں سے اوپر اس کا شکر جا رہا ہے اس میں بلیک پنگس کا کیس جو ہے یہ ہمارے پاس پہلا کیس ہے جو ایسی 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 میں آیا ہے ایس کے اکچار کے لیے ابھی اس کا افچار جو ہے لوکل افتتار میں دور پر چل رہا تھا ابھی ہمارے پاس ہے آج آئے ہم نے ہائر سینٹرول کے لیے ایسی 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 پیشن ابھی تک کتنے کیس آ چکے ہیں ابھی بہلا ہی کیس آئے کہاں سے آئے ہیں کہاں کے لیے ہیں یہ ہی بہن پتہ روکیز نہیں رہا مزفرنگر کے میرہ پورتانہ شیطر کے گاؤں بھومبا میں پری میڈیکل کیمپ کا آئیوجن کیا گیا کیمپ اورگنائزر جنیز منصوری نے کہا کہ کوویڈ 19 مہامانی کو دیکھتے ہوئے گرامینی شیطروں میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے آج اس کیمپ کا آئیوجن کیا گیا جس میں پری دوائیاں اور خون کی جانچ آدھی کی گئی اور پری ماسک بھی بطرن کیا گیا جس سے گریب جنتہ کو لات مل سکے ڈاکٹر جنیز منصوری کوویڈ 19 میں لقاتات سیوا کر رہے ہیں ڈاکٹر جنیز منصوری نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک جرور لگائیں اور دو گز کے دوری کا پالان کریں اور بے وجہ اپنے گھروں سے بہان نہ نکلے امروح کے حسن پور بھدورہ میں دبنگوں نے 16 اپریل کو مہیلا پر کیا حملہ پولیس نے انسی آرداز کا شاند دیپنگ میں چرانکر جیل بھیجتیا جس کے بعد اب جان سے مانے کی دھمکی دی جارہی ہے رویوار کو نگر کے بلوک پریسر میں شیطرہ دکاری کاریر لیپ پہنچی سیاد نگلی تھانا شیطر کی گاؤں بھدورہ نیوازی مہیلا مہندری پتنی راجو کا آرہو تھے گی سولمائی کو گاؤں کے ہی دبنگوں نے لاتھی رنڈے سے حملہ کر انہیں کھائل کر دیا تھا جس میں پیڈیت کم بھی روپ سے کھائل ہو گئی تھی اور وہی پولیس نے آرہو پی کے خلاف انسی آرداز کر آرہو پی کا شاند دیپنگ میں چالان کر دیا تھا جس کے بعد ہاتھوں ہاتھ جمانت پر آئے آرہو پیوں نے گاؤں میں پھر دبنگائی کے بل پر آتنگ مچانا شروع کر دیا اور پیڈیتا کو پریوار سہیت جان سے مانے کی دھمکی دینے لگے جس کا ویروت کرنے پر جان سے مانے کی دھمکی سہیت مار پیٹ کی جاتی ہے یہاں ماملہ سولہ تاریخ کی سامکوٹ ان کو لوگتے کس نے موجود ہے لوگ تو دیکھو بھووتے اورتے بھی ہی بالک بھی ہے آدمی چاہ رہی ہے تو پولیس کو اس کی سوچنا دی اسی رات کیوں گئے ہم تھانے ناملی پھر ہم اٹھارہ تاریخ سولہ تاریخ کو ہمیں انتیار کرا سترہ کو اٹھارہ تاریخ مہم ہو گئے امروہ ہماری کوئی پتا نہ جنسی آر لکھارتا ہے دی ہمیں جہاں خل سیل گالی گئے تو خل سیل سڑھائی گریے خل سیل سڑھائی گریے گالی دینے پر ہم چودنگے ان کی مابہنوں کو دگیو مننا ٹینس نا کشی بات چیز لیکن تو تلو پرتاب بھووت کا پویس تاروس تچوٹا آنکوروس تچوٹا پر جوہر بیڑ سنکا مونی ہماری کوئی پوسر موبائل ہی گولی ماننے کی دھنکی دییا لہنڈے پی آگر آپ پر ہمیں کیا ہم کیا مانگ کیا چاہتی ہیں ہم تسال مصاب چاہتے ہیں آم روحا کے حسنپور کے میتھلی گارڈن میں ایسٹیم نے بیٹھا کر کم ہو رہی کوویڈ ویقسنی شرپن ناراض بھی تتائی اور گرام پردھانوں کو گاؤں میں جاگ رکھتا پہلا نگیشت ندیشتی ہے پرویوارکو نگر کے میتھلی گارڈن میں ایسٹیم ویجر شنکر ویچی کی سادک شک ڈاکٹر امیت بھروک نے ترت میں بیٹھا کائوجن کیا گیا جس میں بلوک شیتر کے تمام گرام پردھانوں نے حصہ لیا وہیں ایسٹیم ویجر شنکر نے دیہاز شیتروں میں کم ہو رہی ویقسنیشن پر ناراض بھی جاہر کی ساتھی گرام پردھانوں کو ندیشت کیا گیا کی گاؤں میں لوگوں کو کوویڈ ٹین ٹین ویقسنیشن کے پرتی جاگرپ کریں اور ادھک سے ادھک سنکھا میں ویقسنیشن کرائیں شاشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق کورونا پر کابو پانے کے لیے ادھک سے ادھک ویقسنیشن کا ہونا انیوارے ہیں مروحہ کے حاصن پور تحصیل شیتر کے گاؤں آدم پور میں لوہی کے کمبے میں کرنٹ اترنے سے بھینس کی موت ہو گئی جس میں بجلیوی بھاک کی لاپروہی ساپ تکھائی دی رہی ہے دس سے ادھک بار خون کرنے کے بعد بھی لائن کو شٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا پورا مملا امروحہ جنپت کے آدم پور تحصیل شیتر کے گاؤں کا ہے جہاں پر منگلی پتر حری سنگھ کا بیٹا اپنے سمر سیول پر بھینس نے ہلا رہا تھا تب ہی خمبے میں اچھانک کرنٹ اترنے سے بھینس کی موقع پر موت ہو گئی گرائمیر نے کئی بار بجلیوی بھاک کو فون کیا لیکن فون ڈیسیب نہیں ہوا ہونا ہی لائن کو شیٹ ڈاؤن کیا گیا یوپی کے آدم چلے کی بچراؤں پولیس پرچاس نے ایرک شاہ سٹینڈ پر پولیس دھوارا چالان کٹے گئے اور موٹر سائگ لوگ فورڈ ویلر میں گھوم رہے لوگوں کے ماسک چیک کرتے ہوئے انتے کاران پوچھا گیا اور تب ہی جانے دیا گیا انیتھا چالان کی کاروائی کی گئی آج کے بولیٹن میں اتنا ہی کل پھر ہوں گے حاضر کچھ نئی اور تازہ خبروں کے ساتھ تیکھتے رہی ہے حل چل انڈیا بیباک خبر تیزل سر